بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرف سے یہی گوئی تھی لبیق یا رسول اللہ ہر طرف سے یہی گوئی تھی تاجدار ختم نبو بس تو میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ چھوٹا سا طبقہ کتنے دن ہو چکے ہیں تو نہ تو راش کم ہو رہا ہے بداہر چھوٹا سا طبقہ ہے ہے تو چھوٹا سا طبقہ لیکن راش کم نہیں ہو رہا یار آئے روز تراویہ بھی وہی بھی ہو رہی ہے تلاوتِ قرآنِ باغ بھی وہی بھی ہو رہی ہے نوادِ فجر بھی وہی بھی ہو رہی ہے نوادِ زہر بھی وہی بھی ہو رہی ہے نوادِ اصب بھی وہی بھی ہو رہی ہے نوادِ مغرب و عشاء بھی وہی بھی ہو رہی ہے یہاں تک کہ سہری بھی وہی بھی ہو رہی ہے افطاری بھی وہی بھی ہو رہی ہے چھوٹا سا طبقہ آخر ان کو یہ تمام کی تمام سہولیات کون دیتا ہے ان کو تمام کی تمام جو اخراجاتیں ظاہرے ہزاروں کی اطلاعات میں مجمع یہاں پہ ہمارے گھر میں دو مہمان آ جائیں تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے یار ان کی جو اینہ سہری کا انتدام کرنا ہے افتاری کا انتدام کرنا ہے یار ان کی مہمان نوازی کرنی اب کیا بنے گا وہاں پہ اللہ کی تمام نعمتیں بھی موجود ہیں سہری بھی اچھی ہو رہی ہے افتاری بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن ان لوگوں کو کون سہولت دے رہا ہے ان لوگوں کو کون یہ چیزیں دے رہا ہے آخر کی چھوٹا سا طبقہ اتنا مال اتنا جناب کہاں سے لے کر آ رہا ہے خدا کی قسم اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوگوں کلم تیرے ہیں اب چھوٹا سا یہ جو طبقہ ہے تاریخ اللہ بیگ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر جناب لوگ زوگ در زوگ جھوگ در زوگ آ رہے ہیں جہاں تک کہ باپ ایک دن کا بچہ لے کر بھی ماں پہ آتر ہو گیا کہ جی میں بھی کملی والے آپ کے عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اور میرا بیٹا بھی آپ کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے اندالہ کیجئے گا یہ چھوٹا سطب کا کس حد تک چلا گیا یار اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فابت فرمائے اور جو شہدائے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد مصیف فرمائے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہمیں پہرہ دینے کی توفیق مصیف فرمائے اللہ حافظ مصیف فرمائے